موسیقی 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 میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین آج ہفتہ چھٹی کا دن ہے نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے ابھی کوئی ڈرامے بھی دیکھ سکتے ہیں فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں کرکٹ میچز بھی لگے ہوئے ہیں اور بارش بھی بنی ہوئے بڑی سخت قسم کی اور میں بیٹھ کے فیس بک پر پوست بھی کر سکتا ہوں ٹوٹر پر ٹویٹس بھی کر سکتا ہوں سارا دن پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ کو خبریں بھی دے سکتا ہوں سارا دن آپ کو پتا ہے اس وقت ہمارے دو طرح کے چیل لیکن میں نے یہ سوچا کہ بجائے میں سارا دن آپ کو باشن دینے کے تقاریر دینے کے کیوں نہ میدان عمل میں آکے کچھ کام کروں اپنے حصے کا کام کروں تاکہ اس سے کوئی فرق پڑے اب فرق پڑے یا نہ پڑے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن کوشش تو کروں تو میں اس پر آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے حالات کیا ہیں اندرونی اور بیرونی اندرونی حالات آپ کے سامنے ہیں ٹی وی سکرین آپ آن کریں آپ کو جلاؤ گھ راؤ دھرنے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ یہ ملکی حالات ہیں آپ کے اس وقت اور جس طرح دنیا بھر سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک مخالفت میں کیا جا رہا ہے پاکستان کی بیرونی محاص پر آپ کو پتا ہے جس طرح ایف ای ٹی ایف نے ابھی پاکستان پر تجارتی پر بندیاں اور مختلف قسم کی آپ کو پتا ہے ہر حالات میں ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی یہ لوگ ہمیشہ پروپیگنڈا کو چال چلتے رہتے ہیں اس کے لئے تو چلیں مارکور ا اپنا کام کر رہے ہیں اس طرح پاکستانی گورنمنٹ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ایک عام پاکستانی کے طور پر آپ کی مہنگائی کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مجھے لگا کہ اس پر شاید میں کچھ تھوڑا سا عملی کام کر سکتا ہوں اور اس عملی کام کے لیے تھوڑا سا مشکل کام ہے آپ کو اپنی عزت نفس جو ہے وہ دعو پر لگانی پڑتی ہے کیونکہ مانگنا آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مشکل کام ہے تو آج کل پرسنو پرائم نیسٹر نے ایک ا اپیل کی تھی کہ اگر چند ہزار پاکستانی اوورسیز پاکستانی اگر مدد کریں تو ہمیں آئی ایف کے چنگل سے جان چھوٹ سکتی ہے ہماری کرزوں کے جال سے یہ جو بیرونی پریشر ہم پر بار بار دباتے ہیں ہمارا بازو مروڑتے ہیں جتنی مرضی آپ ایف ایف کی شرطیں پوری کرتے ہیں کبھی ستائیس پوری کریں کبھی کتیس پوری کریں ان لوگوں نے کبھی بھی آپ کو نکلنے نہیں دینا آپ جو مرضی کریں تو ایسے حالات میں اپنے پیروں پر کھڑ ہونے کے لیے پاکستان کی آمدنی آپ کے سامنے ایسے میں اوورسیز پاکستانی ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جن پر اللہ کا خصوصی کرم بھی ہے فضل بھی ہے ہم سب لوگ اللہ نے ہمارے پیڑ بھرے ہوئے اب ہمارے لیے آسان کام ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کچھ کریں میں کچھ فگرز آپ کے سامنے جلدی سے رکھ سکتا ہوں روان جو مالی سال ہے اس میں دیکھیں ایکسپورٹس جو ہے وہ ہماری 35 ارب ڈالر کی ہوئی ہیں ایکسپورٹ اور جو ہماری ریمٹنس تھی تھی وہ 32 بلین ڈالر کی جو فورن انویسمنٹ آئی ہے وہ ایک ارب یہ سارا اگر ملائیں تو یہ بندہ ہے تقریباً 68 بلین ڈالر اس سال جو امپورٹ ہے وہ ہے 55 بلین ڈالر جو کہ ہم کرزے کی ایک ساتھ اس میں دیتے ہیں یاد رکھیے اب یہ وہ اضافی ہے اب گورنمنٹ افیشل کہتے ہیں کہ 12 بلین ڈالر مزید اور بھی ہے تو یہ بن جاتا ہے کچھ 67 ارب ڈالر پیچھے بچتا ہے 68 میں سے آپ 67 نکال دیں تو ایک ارب ڈالر اب ایک ارب ڈالر میں آپ کو بتا ہے جو دنیا کی مہنگائی مسائل پریشانیاں پاکستان میں مہنگائی میں آپ لوگ پسیں گے نہیں تو کیا ہوا اسی لیے اب اس خسارے کو کم کرنے کے لیے کہ ہمیں چار پانچ چھے ملین ڈالر مزید مل جائے تو کام ہو سکتا ہے میں نے ایک پروگرام کیا اس میں یہاں سے اسٹریلیا سے ایک خاتون نے ایک ملین ڈالر یعنی دس لاکھ ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کی ہے بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے طروب میں اپنے پاکستان اس کے ساتھ اپنے خیالات کا اصحاب کر سکتی ہوں اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہماری جو پہلے ملاقات ہوئی تھی آپ کے ہی پروگرام کو دیکھ کے میں نے سی پیک میں گوادر میں انویسٹ کی تھی اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہت اچھا رہا ہوا ہمارا ایکسپیرینٹ اور دوسری جو بات ہے کہ کل امران خان صاحب نے ہم سب اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھوست کی ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں پاکستان کو ہماری ضرورت ہے میرا جو اپنا ایکسپیر ہم لوگوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے اس سے مجھے ہستا ملا پھر بہت سارے لوگوں سے میری بات چیتی ہوئی میں نے بہت سارے لوگوں فون کی ایک لسٹ بنائی کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں تو مجھے لگا کہ ہم سب لوگ مل کر تھوڑی تھوڑی ریمٹنسز اگر بڑھانا شروع کریں اسٹریلیا سے اس کا آغاز کریں کینیڈا کی طرف جائیں امریکہ کی طرف جائیں دنیا بھر میں جو اٹھانوے لاکھ پاکستانی موجود ہیں تھوڑا تھوڑا اضافہ پانچ پان دس دس ڈالر پندرہ پندرہ اتنے کا دیکھیں ہم لوگ چائے پی جاتے ہیں کافی پی جاتے ہیں اگر ہم سب یہ ایڈ کریں تو ہم یقین کریں پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ یہ جو مہنگائی کا طفان ہے اسے حل کر سکتے ہیں اب اس میں بہت سے سیاسی لوگوں کے اختلافات بھی ہیں امران خان سے بھی ہوں گے فوج سے بھی ہوں گے مختلف مذہبی بھی ہوں گے سیاسی ہر طرح کے مسائل اب مجھے ملیں گے لیکن آج میں نے یہ فیصلہ کی ہے آج میں چھوٹے چھوٹے بز جاؤں گا سٹوڈنٹ سے ملوں گا ہر ایک جہاں جہاں مجھے نظر آئے گا کوئی پاکستانی گھر بورڈ کھٹ کھٹاؤں گا گھروں میں نہیں سوری ہم بزنس میں جا کے ان سے ہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ریمٹنسی میں اضافہ کریں کس طرح کریں ان کی منت کرنی پڑی ان کے مشکل سوالات ہیں مجھے پتا ہے تنقید ہوگی مشکل سوالات ہوں گے بہت ساری اسی باتیں ہوگی لیکن سامنا کریں گے اور صرف اور صرف اس لئے کریں گے پاکستان کی لی کریں گے کوشش کریں گے بجائے میں بیٹھ جوں اپنے سٹوڈیو میں اور دھڑا دھڑا کو لیکچر سناتا رہوں کیا ہو رہا ہے اس سے ہونا کچھ نہیں عملی قدم کرتے ہیں شاید جس طرح شازیہ بی بی نے وہ خاتون ہے جنہوں نے ایک ملین ڈالر پاکستان میں لگایا اور بہت سے ایسے لوگوں نے جنہیں میں نہیں جانتا وہ میرے کہنے پر پاکستان کی طرف کرنے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی کریں گی امید ہے تو کچھ عملی قدم کرنے کے لئے میں ریڈی ہوں اس سے ب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہوں آپ لوگوں سے درخواہ سے میرے اس پیغام کو پھیلائیں اس سلسلے کو ہم نے شروع کرنا ہے وہ جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں اپنے اپنے حصے کا کام کریں سب لوگ دوسروں کو موٹیویٹ کریں کہ فارن ایمٹنسز میں اضافہ کریں تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے بارش ہے بڑی سخت آنے والی ہے یہ توڑی دے بل موسمین چیک کی ہے لیکن اللہ مالک ہے نکلتے ہیں چھتری میرے پاس موجود ہیں محدود وسائل ہیں کیمرمن بھی آج نہیں ہیں تو آج بچوں کو بجائے گھومانے پھرانے کے آن میں نے کہا چلو آو یار مانگتے ہیں پاکستان کے لئے یہ میں یہاں پر آئے ہوں جی ریا ورلڈ وائیڈ منی ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں سے آپ پاکستان کے جو لوگ آپ سے یہاں سے پیسہ بجھواتے ہیں یہ ان کی اوثرائز ایجنٹ ہے مظر صاحب مظر صاحب یہ بتائے کہ کس قسم کے لوگ یہاں سے پاکستان پیسہ بجھواتے ہیں اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہر طرح کے لوگ پیسے بجھواتے ہیں موسٹلی جو فیملیز والے ہیں وہ بجھواتے ہیں سٹوڈنٹ زیادہ تعداد میں بجھواتے ہیں پیسے اور بھی ہر طرح کے لوگ ایون کے بچے جو ہیں چھوٹے وہ بھی اپنی سیونگز کبھی کبھار پیلنٹس کو کہتے ہیں جی کہ بھیجی اگر یہ چھوٹے بچے ہیں ایون کے وہ بھی اپنی سیونگز وغیرہ کبھی کہتے ہیں کہ یار چلو پاکستان کے لیے کچھ اگر یہ پیسے تھوڑا ہیلپ کر سکتے ہیں تو تو اوورال یہاں سے فیملیز زیادہ بجھواتے ہیں سٹوڈنٹ بجھواتے ہیں ہر طرح کے لوگ بجھواتے ہیں حکومت نے جو اناؤنس کیا ہے اس کے بعد لوگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا دلچسپی لے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو جتنے زیادہ ہم پیسے بھیج سکتے ہیں تو پاکستان کی ایکانومی تھوڑی بہتر ہو جائے تھوڑی مینگائی کام ہو جائے لوگوں کو تھوڑے خوشحال ہو جائے تو یہ فکر جتنے بھی دنیا میں رہ رہے ہیں اوورسی جو اپنا پاکستانی ہے ان کو یہ فکر تو ہے مبارکو کے آسٹریلیا ٹاپ ٹین کنٹریز میں آگیا ہے جو آفیشلی آسٹریلیا سے جو پاکستان رمیٹنز آتی ہیں پاکستانی گورنمنٹ چار سو ساڑھے چار سو ملین گورن سال کے ہم یہاں سے آفیشلی رمیٹنز بیجتے ہیں حالانکہ میری کلکولیشن اور آسٹریلیا گورنمنٹ کے حساب سے ایک بلین ڈالر آفیشلی پاکستان جاتے ہیں سال کے جو تینکیو ٹو دے آل پاکستانی جو یہاں ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں خاص کا کہ وہ پروفیشنلز لوگ جو ہائی اینڈ پر کام کرتے ہیں سرویسز دے رہے ہیں آسٹریلیا کو تو ان کی طرف سے بڑا زبدست کنٹیبیوٹ جاتا ہے ہمارے پلیٹ فارم سے سٹی فوریک سے پچھلے سال ہی ہم نے تقریباً دو سو ملین ڈالر ٹرانسفر کیے جو کہ گروئنگ ہے الحمدللہ ای تینک ایزا پاکستانی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور میں سپورٹ کروں گا بھی اور میں چاہوں گا کہ ایزا آسٹریلیا سے ایک آواز جائے ہمارے پاکستانیوں کی اور بڑی دیر بعد ہمیں کوئی ایسا ایک لیڈر ملا کہ جس کی آواز پر ہمیں لبائک کہنا چاہیے اور جتنے بھی انہیں کی انیشیٹیوز ہیں ہمیں برپور اس کی حمایت کرنی چاہیے سلام علیکم بھائی والیکم سلام سیر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا یہ پتائیں یہ آپ کا اپنا بزنس ہے جی الحمدللہ یہ میرا اپنا بزنس ہے تو یہ آپ کہاں سے مگواتے ہیں سامان وغیرہ سارا یہ آپ کے بل کے ہاتھ میں یہ اس پر دیکھ لیں یہ پاکستان سی سامان آتا ہے سارا کہاں سے کس شہر سے سیال کورٹ سپورٹ سیٹی آف پاکستان اور کہاں سے مگواتے ہیں کیا آپ کی سوچ اس پر سر پیسے تو آل ریڈی پاکستان بھیج رہے ہیں ابھی آج لاکڈون کھل ہے تو سامان پاکستان سے کنٹینر مگوار ہے بزنس کے طور پر بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے باسے فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ادھر بھی اپنا بزنس ہے الحمدللہ پاکستان میں بھی اپنا ہی بزنس ہے سیٹ اپ سارا اپنا ہے تو دونوں لحاظ سے ملہب اگر فردر سپورٹ بھی کر سیتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں گے ملہب آگے پیسے ضرورت پڑھیں تو بھیجیں گے جی جی کیوں بھی سارا پاکستان کی سپورٹ کے لیے ادھر آئے ہیں اگر پاکستان پیسے نہیں بھیجنے یا فیملی کو سپورٹ نہیں کرنا اپنے ملک کو سپورٹ نہیں کرنا تو پہ فائدہ ہی نہیں ہے ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ پیسے بھیجیں ہیں پاکستانی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا پاکستان پیسے بھیجیں گے پاکستان پیسے بھیجیں گے ہمارے دن بھیجراتا یہ بتائے آپ کا бизнес کیا ہے تو ہمارا ایسیٰیEOی بزنس ہے ہم لوگ از او ٹیوی جنسی پروسید کھتے ہیں ہاں پر انیس ٹوی دیماد لوگ ابھی اس وقت پاکستان کی ٹکیٹس لے ہیں اس وقت ہاں جی بہت دارا بھی جیسے بارڈز ہوں گی نا اپن ہاتے جائیں گے تو ایسی باڈر ہوں گی نا آپ جانگے گی تو اللہوں نے پری بوکنگ اس کروا کر رکی ہوگیا ہم تو جب سے آئے ہیں تب سے کوشش کرتے ہیں زیادہ زیادہ پاکستان پیسے بھیجیں لیکن عمران خان صاحب کو ہم نے ووٹ بھی دیا سپورٹ بھی کیا یہاں سے بیٹھ کے ہم نے آپ کو بتا ہمارا پنجاب سے تعلق ہے نون لیگ کا کنٹرول تھا ہم نے لوگوں کو ایڈیوکیٹ بھی گیا لیکن کچھ زیادہ خوش نہیں ہے ہم کار کردگی سے اچھا جو ابھی ان کی اپیل ہے آپ نے کہا پیسے پہلے بھیجتے ہیں ووٹ بھی دیا سپورٹ بھی دیا اب جو خان صاحب نے اپیل کیا کہ چند ہزار پاکستانی اگر بھیجنے تو ہمارا عربوں کا کرزہ اتر سکتا ہے یہ بھی دیکھیں یہ کوئی نئی سکیم تو تھوڑی ہے ہم چلیں آج کے بچے ہیں لیکن ہمیں یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی تو اس طرح کی ایک سکیم نکلتا تھا وہ کرز اتارو ملک بچاؤ کچھ اس طرح تھا لیکن نواز شریف صاحب بعد میں وہ پکڑے گئے تھے وہ چوری میں عمران خان صاحب پہ تو لوگ صادق امین انہیں دنیا مانتی ہے اس بات پہ جی عمران خان صاحب پہ ابھی ابھی تک ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں خود بزاتے خود کرپ نہیں ہے لیکن ان کے اردگرد دیکھیں ہم سب دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے میرا خالی عمران خان صاحب کو تھوڑی سی حمد کرنی ہے پیسے بھیجیں گے آپ انشاءاللہ آپ امید ہے جو اپیل آئی پیسے اگلے مینے سے زیادہ بھیجنا شروع کر رہے ہیں یا نہیں جی صاحب میں تو ہمیشہ سے بھیجنا ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو ہماری ذمہ دارین اپنے ملک کو لے کے وہ ہم پوری کریں زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ترقیاتی کام شروع کروائیں زیادہ زیادہ وہاں پہ انویسمنٹ بھیجیں میں خوش ہوں ان کا جو میں خبروں میں کچھ دن سننا تھا روشن سکیم انو نے نکالی یہ حاصل پر پروپرٹی میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے کیونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ انویسٹ کرنا تو مجھے وہ جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے وہ ذرا زبردست لگا ہے بھائی بات یہ ہے کہ الحمدللہ as my knowledge پاکستان ایسی کنٹری ہے جہاں پہ دنیا میں سے جتنے بھی foreign exchange آتا ہے سب سے زیادہ I'm guarantee you کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں جا کے اپنی فائملی کو سپورٹ کریں تو as I think کہ میری معلومات کے مطابق الحمدللہ I am going on my capacity every month but every week اچھا اچھا سوری آپ کی بات کٹ رہو لیکن آپ regular بھیجتے ہیں آپ تھوڑے سے پیسے مزید چاہیے تو آپ کیا اس میں تھوڑا سا جو آپ کا بجٹ ہے اسے اوپر جا سکتے ہیں I try کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کہنا نہیں چاہتا آپ ماشاءاللہ بہت بڑے انویسٹر ہیں آپ کا جاپان میں گاڑیوں کا کام شاہد مجھے سارا پتہ ہے تو اب آپ مجھے پتہ ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے لوگ سننا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کچھ پیسے تھوڑے فالتو بھیجا کریں گے نہیں کیوں نہیں کہ اگر ہماری جان بھی پاکستان کے لیے جائے پیسہ تو پیسہ ہے پیسہ تو کچھ نہیں ہے لیکن خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارا سانس ہمارا لہوب جو ہے نا وہ گرین جنڈے کے لیے قربان ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان پیسے بیجوں گا انشاءاللہ میں بیجتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو تو بیجتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ نہیں آپ اچھا اب عمران خان نے کہا مزید بیجیں تاکہ ہم یہ ای 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 ف کی چنگل سے نکھیں تو مزید آپ بیجنے کو تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں جو ہی میرے پاس ابھی بیسنس کھلیں گے انشاءاللہ میں بیجوں گا اور بالکل سیکھ کرونا کے ابھی یا لاؤگڈن پہلا دین ہے انشاءاللہ امید جو بہتر ہوگا تو آگے آپ سوچیں گے اس پر ضرور من انشاءاللہ ضرور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا آگے کیا چلتا ہے کرونا کا تو انشاءاللہ سپورٹ کرنا چاہیے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں میں خود بھی طریقہ اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان پیسے کھا سکتا ہے نہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا آپ کو اتنا شکیر ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا میں بلیو کرتا ہوں وہ بندہ نہیں کرے گا چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو بہت شکریہ آپ کا اچھا آپ نے ابھی سوری آپ نے دنیا بھی خریدا ہے مہنگائی پاکستان میں بڑی لوگ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ پاکستان میں لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم پیسے آپ فران ریمنٹس بیچھتے ہیں جی اچھا وہاں پہ لوگوں کو بڑا سوال ہے جی کہ وہ پیسے گئے کہ در جی وہ ڈیم پہلے بیجے تھے ڈیم کیلئے کیا بنا تو آپ کوئی سوال نہیں میں چونکہ مونچالک ہوں اس فیلڈ سے تو مجھے پتے سوری کس فیلڈ سے یہ انجنیئرنگ ڈیمز کے متعلق جو ہے جی سوال انجنیئرنگ میں سوال انجنیئرنگ پاکستان میں کام کرتے رہوں ڈیم میں تو اس پہ میں نے دیکھ ابھی بھی پروجیکٹ چال رہے ہیں اس وقت بھی کام چال رہا تھا اور ابھی بھی چال رہے ہیں اس سے پہلے کافی سارے کام آپ نے کرنا ہوتا ہے جس سے پہلے آپ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکیں تو چال رہا تھا کام ابھی بھی بھی چال رہا ہے اس پہ جو ہے چال رہے ہیں غائب ہوئے ہیں کچھ ہوئے دیکھیں ڈیم کو جو پروجیکٹ ہے وہ انفرسٹرکچر میں سب سے مہنگے درین پروجیکٹ میں آتا ہوتا ہے اس میں کافی سیادہ کوسٹ انوالو ہوتی ہے اور صرف آپ نے گورنمنٹ نہیں اس میں انویسٹ نہیں کرنا ہوتا اس میں بینکس بھی انویسٹ کرتے ہیں اس میں اور فانیشن انویسٹیوشن بھی انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈیم کے رواجز ہوتے ہیں وہ دس دس سال بھی بنتے رہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے اور اس میں یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کی صرف گورنمنٹ ہی انویسٹ کر رہی اس میں آپ کے پرائیوٹ بینک آپ کے انٹرنیشنل بینکس ہیں اور فانیشن انسٹیوشن وہ بھی انویسٹ کرتے ہیں تو اب جو امران خان نے کہا ہے تھوڑے سے پیسی اور بھیجے آئی ایم ایف کی چنگل سے نکنا ہے تو آپ اگلی بار سے پیسی زیادہ بھیجنا شروع کریں گے کوشش کریں گے جی جی وہ تبلیگی جماعت نے کہتا ہے نیت کر لیں آپ ارادہ کر لیں جی جی تو آپ کی نیت ما شاہ اللہ جی جی بہت 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 شکریہ یہ دنیا سے آپ نے جو آج پکھانا پکانا اللہ اکسو قبول کرے بہت شکریہ تو آپ کی نیت ما شاہ اللہ بہت 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 شکریہ یہ دنیا سے آپ نے جو آج پکانا پکانا اللہ آپ کو قبول کرے بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی اچھا میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے ابھی پاکستان میں عمران خان نے کہ جی وہ بڑھانی ہیں کہ لوگوں کو پیسے بھیجوانے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ مہنگائی ہے اور آئی ایم ایف کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں تو ہماری عزت و غیرت میں بڑا فرق پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان یہاں سے اسٹریلین جو پاکستانی ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کیا پیسے بھیجوا سکتے ہیں میرے خیال میں ویکٹوریا کی اگر میں بات کروں تو میرے خیال میں ہر بندہ ایکسٹرا پیسے بھیجوا سکتا ہے آپ جو پیسے بھیجتے ہیں اب آپ کیا اس سے تھوڑا سے انکریز کر سکتے ہیں نیکس منت سے اس سے انکریز ہی کیے اچھا پاکستان آپ پیسے بھیجتے ہیں جی بالکل ضرور کیوں نہیں کوئی فیملی آدھر ہیں لازمی بھیجنا چاہیے اور بھیجتے بھی ہیں بلکہ یہاں تک بچے میرے آن لائن قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بھی ہم ادھر سے نہیں پاکستان سے پڑھواتے ہیں اور ان کو بھی پیسے ادھر سے ہی ہم بھیجتے ہیں اچھا عمران خان نے بھی کہا ہے جو پرائم منسٹر ہے وزیراعظم پاکستان انہیں کہا ہے کہ اگر کچھ پاکستانی ہمیں تھوڑے سے پیسے زیادہ بھیجیں تو ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے ان کرزوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ان کی مدد کرنا چاہیے سر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے بلکل کرنی چاہیے لوگ کرتے بھی آئیں اور پیچھے بھی دو ایسی حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے ایسی اپیلیں کی تھی جس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کہ جی آپ پیسے بھیجیں ہم کرزہ ہوتاریں گے اس کے بعد یہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا صورتہ الکتیار کی جائے کہ یہ جو ابھی اگر آپ بیجیں پیسے زیادہ تھوڑے ستھوڑے کر کے بیجیں تو یہ کرپشن میں نہیں جائیں گے اس پہ تو کہا جاتا ہے عمران خان صاحب سادے کمین ہے دنیا انہیں اور چیزیں آپ بے شک اپنی جگہ ہیں لیکن ان کی فانانشل کرپشن پہ ہر بندہ اگریڈ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے جہاں تک ان کی شخصیت کا معاملہ ہے وہ ان کی پرسنل جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ وہی سیاستدان ہیں وہی لوگ ہیں جو پیچھے حکومتوں میں رہ چکے ہیں وہ پھر اس کو آگے بندنے نہیں دیتے وہ اس میں گھپلا کر کے وہی کھا جاتے ہیں پیسے اب اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو آپ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کیا آپ اوورسیز ریمیٹنسز میں اضافہ کریں گے ہنجی ضرور کرنا چاہیے بلکہ ہر ایک پاکستانی کو کرنا چاہیے یہ ضرورت ہے وہاں سے تاکہ لوگ گربت سے نکلیں اور یہ ہمارے اوپر ملک کے اوپر اتنا کرزہ نہ رہے کم ہو جائے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اتنی مشکل نہیں پیش آتی پیسے کمانے کے لیے لیکن حالات تھوڑے کرونا کے بعد ٹف تو ہوئے ہیں ٹف ہو گئے ہیں لیکن یہاں کی گورنمنٹ نے ہیلپ کی ہے لوگوں کی گھر میں بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کو کرونا ہو گیا تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو پیسے دے دیئے انہوں نے تو اب ہم انشاءاللہ جو ہمارے اللہ نے ہم پر کرم کیا اس کرم و فضل میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی شریک کریں گے جی ضرور کرنا چاہیے سار ان کے علاوہ اس کا حالی کوئی نہیں ہے لیکن اس کو ایک نظر یہ بھی دیکھنی چاہیے یہ وہ پیسے کرپشن میں نہ جائیں کیونکہ لوگ وہ ہی بزنس میں نے وہ ہی سارا جتنا ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ ہی واپس وہ ریورس کروا لیتے ہیں منی لانڈن کر کے وہ لندن لے جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو ہاں جی سار بلکل ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں ابھی کالیاں پرسنوں ٹھکھاک پیسے بھیجے ہیں کچھ میں گائی کی وجہ سے بھیجے ہیں اور اس کال کے وجہ سے تو نہیں بھیجے ہیں لیکن بارل بھیج رہے ہیں تو اچھا اب یہ کال بھی آگی اب ماشاءاللہ پہلے بھی بھیج رہے ہیں اب یہ کال آگی ہے اب وہاں کا جا رہا ہے جی تھوڑے سی مدد اور کرے کچھ ہزار لوگ تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائی ہے جو آئی ای 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 ایف کے پاس جا گے منتے کرنی بڑھتی ہیں تو آپ مدد کرنے کو تیار ہیں سر بلکل مدد کرنے کو تیار ہیں ہمیشہ تیار ہیں اور سب لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں اس وقت تھوڑا سا لوگوں میں ٹرس ڈیفیسٹ ہے جو امران خان تو ایماران 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 خان کی حبتہ کی بات ٹھیک ہے اور ہم بھی مانتے ہیں ہم نے ووٹ بھی دیا انہیں لیکن جو ان کی ٹیم ہے وہاں پہ آگے اپنا کچھ کوشن مارکس ایک بات بتائیں کرز اتارو ملت سمارو میاں صاحب کے ٹائم میں وہاں پہ بھی بھی پیسے سے بیجے تھے سر اس دور میں بھی پیسے گئے ہیں سب نے دیا ہے ہماری قوم سر ہے ہی ایسی جو سر لگتا ہے آپ کو کچھ ہو نجاتے ہیں ابھی آپ کو شک ہے کوئی اس طرح نہیں نہیں سر ابھی یہ مانگیں گے ہم دیں گے ہم نے ڈیم پہ بھی دیا تھے اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا ہے اس سے پہلے بھی جو بھی کول آتی ہے سب کوشش کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ لاہور سے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جب بھی پاکستان نے مانگے ہم نے دیئے ہیں ہمارا دل بڑھا ہے ہمیں کوئی گلا کوئی شکوا نہیں ہے چاہے وہ میاں صاحب لوٹ کے کھا گیا موسیقی موسیقی